السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سجاد اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح ڈبل کروپنگ اس سیزن میں جس کو ہم زیدی ربی کہتے ہیں وہ سکواشز اور ٹوبیکو ایک ساتھ ایک پیڑ میں کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوبیکو خاص کر میں کی پی کی بات کروں گا ایک کیش کراپ ہے اور اس کے علاوہ یہ ایریا جو ہے یہ ایک ویجیٹیبل رچ ایریا ہے جس کے اندر کپی ساری ویجیٹیبل ہوتی ہے جس میں سکواش ساری پیرست ہے تو اس سیزن میں چون کی لینڈ اکوپائیڈ بائی سکواشز ہوتی ہے اور ٹوبیکو کا سیزن اگر ہم ویٹ کرے تو پھر یہ گزر جائے گا لہٰذا ہم نے ایلدر انٹر کراپن کی ہے سکواشز کے ساتھ چونکہ سکواشز کے لیے اٹلیس ہم فور ٹو فائی فیٹ چھوڑتے ہیں جو درمیانی راستہ ہے کتھاروں کا تو ہم نے ان کتھاروں کے درمیان ٹوبیکو کے دو اگر ہمارا کیمرہ آپ کو دکھائے گا یعنی تقریباً چار فیٹ کی دوری سے یہ ہم نے دو اس کے اندر بنائے ہیں روز اور پلانٹو پلانٹیسن ہے ٹو فیٹ تو اگر آپ دونوں کو ملائیں ساتھ تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس لینڈ کور ہو جاتی ہے پر بود سیزن اور یہ ہائیلی پروپیٹبل ہے فارمرز کے لیے ایک تو اس سے ان کے انکم سیکیورٹی بڑھ جائے گی دوسری تھوڈ ویجی ٹیبل اس کی فوڈ سیکیورٹی بڑھ جائے گی اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی لینڈ تھوڈ دیئر اکوپائیڈ ہوگی تو یہ ایک بہت ہی ہائیلی پروپیٹبل کاروبار ہیں اور ہم مزید اس اسپریمنٹیشن میں ہیں کہ اور جتنے بھی کراپ ہیں اس کے اندر ہم کس طرح ڈبل کراپنگ ٹریپل کاربنگ یعنی ہم اگر مانو کراپنگ سے ہٹ کر جاتے ہیں فور ٹو فائیو کراپ پر فر ائر فر فیلڈ تو اس سے ہماری انکم سیکیورٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی تینکیو